بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جھوٹی خبر چلاو گئے تو جیل جاؤ گے افواہیں پھلانے پر ہرجانہ ہوگا باغوں کے شہر میں اندھیروں کے بسیرے لاہور میں ایک لاس 49 ہزار سٹریٹ لائٹس خراب اور پروپٹی لیکس پروپیگنڈا مہم کیا ہے آپ کو بتائیں گے آج کے شوانے ویلکم بیک یہ خبریں آپ جان چکے ہیں کی ڈیٹیلز کے لیے ہمارے سینئر ریپورٹرز ہمائش ساتھ موجود ہیں شاہد سپرا صاحب اور علی صاحب نے جوائن کیا السلام علیکم بہت بہت شکریہ فائنلی آج وہ خبر نہیں ہے کہ مجھے آغاز شاہد سپرا صاحب سے ہی کرنا پڑے ہر روز لیکن آنے والے دنوں میں وہ خبریں آتی چلی جائیں گی کیونکہ مجھے لگتا ہے لوڈ شیڈنگ کا سلسلہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے خیر اس پہ بعد میں کومنٹ لیں گے پہلی خبر بھی بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ پریشانی یہ ہے آل دو کل سی ایم صاحبہ پہنچی ہوئی تھی ہسپتال ساتھ محمد نواز شریف صاحب بھی تھے اچھا جیسٹر ہے لیکن سوال یہ ہے کہ عوام تک جو بنیادی سہت کی سہولیات ہے وہ کیسے آسان بنیں گی اب یہ جان بچانے والا انجیکشن جو ہے اگر یہ نہیں مل رہا تو اٹمینز کہ ڈائریکٹلی آپ کی زندگی دعو پر لگ گئی ہے سائی صاحب آنائے بلکل آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں پہلے آپ نے دو باتیں کیا تھوڑی سی وضاحت کرنا سپرا صاحب ہمیشہ کہتے ہیں کہ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے تو یہ بڑی بلیسنگ ہے کہ لوڈ شیڈنگ ہوگی آپ کا بل کم ہے ہم پچھلے سال سے قائل کرنا شروع کیا تھا اب ہم مان گے اب ہم نے کہہ دیا شاید سپرا صاحب آپ ٹھیک ہم آپ کو سلام کردے ہیں لوڈ شیڈنگ ہوگی لیکن آپ جو سولر کلچر آرہا ہے میں دیکھا ہے کہ لوڈ شیڈنگ میں کمی آرہی ہے اب لوڈ شیڈنگ اس طرح نہیں ہو رہی میں کل بھی اپنے گھر میں کہہ رہا تھا کہ لوڈ شیڈنگ ہونی چاہیے تاکہ آپ کے بلے جو ہیں وہ کنٹرول ہو جاتے ہیں دوسری بات یہ کہ کل میان نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ نے میو ہاسپٹل کا وزیڈ کیا اور بڑا ڈیٹیل وزیڈ کیا اس کے بعد میٹنگ بھی کیا اس میں ایک بڑی اچھی بات انہوں نے کیا ہے کہ آپ کی جو پی ڈی ہے وہ رات دس بجے تک کر دی اگر یہ اکدام ہو جاتا ہے تو لوگوں کو بہت زیادہ فائدہ ہو جائے بہت زیادہ فائدہ ہوگا مطلب میو ہاسپٹل شہر کا ایک بہت بڑا ہاسپٹل ہے اور وہاں آپ صبح کے ٹائم میں جا کے دیکھیں اپی ڈی میں رش کیا ہوتا ہے سمبھالی نہیں سبھلتا کسی بھی بڑے ہاسپٹل میں چلے گی آپ کو ایسا لگتا ہے یہاں پہ کوئی میلا ہے اور یہاں پہ اس طرح رونک ہوتی ہے رش ہوتا ہے لوگ لائنوں میں کھڑے ہوتے ہیں اور باری نہیں آ رہی ہوتی تو اگر یہ رات دس مجھے تک ہو جائے تو یہ بڑا زبردست انیشیٹر ہے اور پھر انہوں نے جان بچانے والی عدویات جیسے انہوں نے کہا کہ کتے کی کٹے کی جو ویکسین ہے وہ ہر ہاسپٹل میں اویلیبل ہونی چاہیے اور آپ یقین مانیں میں خود راہ دلشاد صاحب سے ایک دو دفعہ تو ریکویسٹ کر سکتیوں کیونکہ ڈیسٹرک گورنمنٹ سے کسی کو کہہ دیں ہماری گلیوں میں رات کے ٹائم اتنے آوارہ کٹے ہیں اور اگر خدا نا خواستہ ایسا کچھ ہو جائے تو آپ کے پاس ویکسینیشن ہی نہیں ہے اور یہ اتنے روزانہ کیسی رپورٹ ہوتے ہیں آپ کی سوچ ہے اور اگر ویکسین نہ ملے تو وہ بندے کے لیے کلیشان کے سامنے ہیں تو یہ رونٹی ٹیٹنس انجیکشن ہیں اچھا اب یہ نارمل سی دوا نہیں ہے اگر اوٹ پہ کہیں آپ گر گیا تو فوراں آپ کو ٹیٹنس کے انجیکشن لیکن اگر آپ فرچ پہ گرتے ہیں جہاں سے لوگوں کو بڑے گزر گاہ ہوتی ہے یا کوئی ایسی جگہ جو پبلک پلیس ہوتی ہے وہاں پہ آپ کو کوئی شوٹ آگئی زخم آگیا تو آپ کو جرا سین جو ہیں وہ اٹیک کر سکتے ہیں تو انٹی ٹیٹنس جو ہے یہ بڑا ضروری انجیکشن ہے یہ کوئی پہلی دفعہ تھوڑا ہوا ہے کہ کوئی جان بچانے والی ادویاں کی کمی کا سامنا ہوا ہے یہاں پہ تو ہر ہفتے آپ اسی طرح خبریں ڈسکس کرتی جاتی ہیں گورنمنٹ تاب اس چیز کا نوٹس لیتی ہے جب ختم ہو جاتی ہے پری پلینڈ پتہ نہیں کیوں نہیں چیزیں ہوتی ہیں یہاں پہ سمجھ سے باہر ہوتی ہیں ہمیں کوئی ہر چیز پہ تنقید کرنے کا شوق نہیں ہیں کہ ہم بہت اچھے کام ہو رہے ہیں وی لون کلینک پھر سی ایم صاحبہ کا ہسپٹل جانا بڑا اچھا جسٹر ہے جہاں پر انہوں نے مریضوں سے بات کی لیکن ریکویسٹ کی ہے کہ یہ بنیادی جو میڈیسن ہے یہ فراہم کرنا بھی میرے خیال سے حکومت کی ہی رسپونسیبیلیٹی ہے اگر فراہم کر دی گئیں گے تو پھر ہسپتالوں میں جا کے دیکھیں کہ کیوں نہیں مل رہی اس کی وجہ کیا ہے یہ ایک اور چیز آپ اس جن بھی ڈسکس کر رہی تھی کنٹراسٹ کا جو انجیکشن تھا جو مریض کے لیے مریض کے لیے یا سیٹی سکین کر رہی اس ایکسپیرینس سے بھی میں خود گزرا میں اپنے والد صاحب کا مریض کے لیے مریض کے لیے اور سیٹی سکین کر رہا تھا تو آپ یقین کریں کہ میں نے کوئی پندرہ سفارشے کر رہی انجیکشن نہیں ملتا تھا بار مارکیٹ سے میں ڈبل دیٹ دینے کو تیار تھا لیکن اس کے باوجود انجیکشن ڈے ہی نہیں رہے تھے ان کو پتہ نہیں کیا ڈا تھا تو پھر میں نے ایک بڑے بندے کی سفارش کر رہی وہ بھی پھر مجھے اگلے دن انجیکشن ملا تو ان کا چیٹ اسکین کر رہا آپ یہ دیکھیں بندہ کتنا بے بس ہو جاتا ہے آپ نے تو بھاگ دوڑ کر کے لی لیا آپ کسی قریب کے پاس پیسے بھی نہیں ہیں اور وہ بھاگ دوڑ بھی کر رہے ہیں کہ وہاں سے پیسے اٹھا کر تو پھر بے بسی ہے نا شاید سفرا صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں آج آپ بات کر رہے ہیں پنجاب قومت پر اور وزیراعالہ صاحبہ کی طریفے بھی کر رہے ہیں ہونے بھی چاہئے لیکن ساتھ میں ہم نے لوڈ شیڈنگ کا بھی ذکر کیا ہے وہ بھی فاق کا ہے میں کہتا ہوں کہ لوڈ شیڈنگ اور پھر ٹبی سہولتوں کا ہم دیکھیں تو زمین اسمان کفر کے لوڈ شیڈنگ سے بھی گزارہ ہو جائے گا شاید بجلی کے بل بھی ادا ہو جائے گا بلکل آپ ان کے بھی رہ سکتے لیکن صحت کا جو معاملہ ہے بغیر لائٹ کے بھی رہ سکتے اس پر کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا جو مرضی ہو جائے یہ عام سی مطلب دوائی ہے اور روزانہ ابھی بھی میں آ رہا تھا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی ریسکو ڈبل 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 ڈو نے روزانہ ٹریٹمنٹ دینا ہے روزانہ ایکسیڈنٹ جہاں وہاں پہ جانا ہے آپ دیکھین مانے روزانہ آتے ہوئے ایک آدھا ایکسیڈنٹ ہوئے جہاں ریسکو کی بائک کھڑی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ابھی میرے آتے ہوئے جی روڈ اور زہور الائی انڈر پاس کے درمیان دو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں دو جگہوں پہ ریسکو ڈبل 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 ڈو کھڑی تھی یہ چھوٹا بائک ایکسیڈنٹ رکشہ ایکسیڈنٹ ،üşگر کین پہنچ مل رہی ہی اس لیے اس طرح کی جو عدویات ہیں ان کو یقینی بنایا جائے ہم لوگ پہلے بات کرتے ہیں کہ شگر کی نہیں مل رہی ہیں ہارٹ کی نہیں مل رہی ہیں ہارٹ کی نہیں مل رہی ہیں اور بہت سری عدویات ہیں جو نہیں مل رہی ہیں لیکن ایک ایسی دوائی جس کی ہر وقت چوبیس گھنٹے ضرورت ہے چاہے آپ ایمیجنسی لے لیں صحیح کہہ رہے ہیں چاہے نیجی کلینیس کی بات کر لیں چاہے گورنمنٹ ہسپیٹرز کی بات کر لیں کوئی ایمیجنسی سروسیز کی بات کر لیں وہاں اس کی ضرورت ہے میرے خیال میں پنجاب گورنمنٹ کو یہ چیز اچھا پھر یہاں ہوتا کیا ہے یہ ساری چیزیں آپ کے جو چیف ایڈمنسٹریٹر ہیں انہوں نے نہیں دیکھنی مجھے بتائیں کہ محکمہ صحت کیا کر رہا ہے یہاں پہ محکمہ صحت کا وزراء بھی تو ہیں ہم لوگ ہمیشہ خاجہ صاحبان کی ہم تعریفیں بھی کرتے ہیں یہ اب انہی کے ذمہ داری ہے کہ ان کو دیکھنا چاہیے تھا کہ ایک ایسی دوائی جس سے لوگوں کی مستقبل سنبھلنا ہے جس سے ان کے مستقبل میں صحت پر مزر اثرات آ سکتے ہیں اگر وہ دوائی نہیں ملتی تو ایسے میں دیکھنے کے لیے سیکٹریز سے پوچھا جائے ایک سٹرکچر ہے میڈیکل کا آپ کے ہیلتھ کا ایک پورا سٹرکچر ہے وہ موجود ہے وہ کہاں پہ ہے بیسیکلی اب کیا ہوگا ہسپیٹل میں ختم ہوئے باہر فارمیسیس پہ بھی نہیں ہوں گے نہیں ہوئیں گے میڈیکل سٹورز میں بھی نہیں ہوں گے اگر ہوں گے جہاں کہیں ہوں گے وہاں مہنگے ملیں گے مسنوعی قلت ہوگی نا آپ سٹاک ختم کریں گے اس کی مسنوعی قلت پیدا ہوگی مہنگے داموں فروخت کریں گے سفارشیں کروانا پڑیں گی پھر الٹی میٹلی وہ ایک ایسا ڈیزاسٹر بنے گا کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے ایک تو آپ کو چھوٹ آئی ہے دوسرا آپ کی پریشانی ہوگی کہ آپ کو انجیکشن نہیں ملتا پھر آپ گلی گلی محلے محلے پھریں گے پھر آپ کسی دوست کو فون کریں گے وہ انجیکشن یہ وہ چیز نہیں ہے جو آپ پہلے سے خرید کر رکھ لیں آپ کو بتاو آپ کو چھوٹ لگنی ہے تو روٹین کی چیز ہے تو آپ کو دس پندرہ لوگوں کو فون کرنا پڑے گا کسی ریکویسٹ کرنا پڑے گی اور اس کے بعد جا کے آپ کو یہ انجیکشن لے گا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح صحیح صحیح بھار بندہ فون بھی نہیں کر سکتا چائی کہ آپ آپ دیکھے نا چلے چاندیک لوگ ہیں جن کے لوگ تعلقات بھی ہوتے ہیں ان کی اپروش بھی ہوتی ہے اور سیر یہ فون گھومانے کا ٹائم بھی نہیں ہوتا آپ کو فوری طور پر اپنے مریض کو اس ٹائم پر جا جو چوڑ لگتی ہے نا وہ آپ کے موٹر سائیکل سوار کو زیادہ لگتی ہے آپ کے جو چنگچی سو پہ بیٹھے ہیں ان کو زیادہ جیئے پیدل جو جا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ ان کو ہو جائے ان کو لگتی ہے گاڑی والے کو اگر اس طرح کی چوڑ لگے تو گاڑی والے کے پاس تعلقات بھی ہوتے ہیں وہ ساری استعمال بھی کر لیتے ہیں اور اس کو اس طرح کی چوڑ لگتی نہیں اللہ نہ کرے کچھ ایسا ہو لیکن بات یہ ہے کہ یہ تو عام اور متوسط طبقہ جو کہ بائک سوار ہے یہ ان لوگوں کے لیے ہے اس میں آپ کے سٹوڈنٹس بھی ہیں روزانہ جاتے نہیں ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو آج آپ کو سائیکل پر بھی نظر آتے ہیں شہر میں گمتے ہوئے بالخصوص آپ کے جو سیکیورٹی گارڈز ہیں آپ کے چھوٹا جو عملہ ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے صبح صبح جائیں نکلیں تو وہ سائیکلوں پر بھی جا رہے ہوتے ہیں اس لیے یہ ایک اس طرح کی چیزیں جو ہیں جس کی قیمت ہی کوئی نہیں ہے اس کے لیے اگر گارمنٹ فوکس نہیں کرتی تو ان چیزوں پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے یہ ہے کہ ایک جگہ پر ہم استطاع کر رہے ہیں کلینیک آن ویل کا ایک جگہ پر ہم استطاع کر رہے ہیں کینسر ہاسپٹل بنانے جا رہے ہیں یعنی عوام کو آپ بڑے بڑے خواب دکھا رہے ہیں اور پھر یہ معمولی اگر چیزیں عوام کی پہنچ میں نہ ہو تو پھر اس طرح کے استطاع اور عوام کے بیچ میں جا کر جو ہے آپ عوام کے بارے میں ان کے حالات دریافت کریں کوئی فائدہ نہیں ہے اگر ابھی ہسپتالوں میں آپ جا کر دیکھیں لائنے لگی ہیں اور معمولی نویت کی عدوی آر جنہیں نہیں ملنے جن کی کوئی نہیں سن رہا پھر ان کا پرسانے حال کون ہے یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے ریکویسٹ ہے سی ایم صاحبہ سے کہ یہ بنیادی ضرورتیں جو ہیں عوام کی پوری کچھیں تاکہ مشکلات کم ہو سکے بریک کے بعد جوائن کریں گے شیئے ویدار ویلکم بیک کابینہ میں بل پاس کیا گیا ہے بل منظور ہوا ہے قانون کا اطلاق ان جھوٹی خبروں پر ہوگا جو کسی بھی شخصی پرائیویسٹی اور پبلک پوزیشن کو خراب کرنے کے لیے پھلائی جا رہی ہوں بہت اچھا ہے نیشے کے بھی لیا گیا ہے شاید سپرا سام دیکھیں فیصلہ تو بہت اچھا ہے اور اگر ایکٹ پاس ہو رہا ہے قانون پاس ہو رہا ہے وہ بھی بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کی آڑ میں یہ نہ ہو کہ صافت پر حملے ہونا شروع ہو جائیں ذاتی پسند نا پسند کی بنیاد پر جو صافی حضرات ہیں ان کو آڑے ہاتھوں لیا جائیں قانون نہ ہونے کے باوجود بھی لوگوں کو آڑے ہاتھوں لیا جاتا ہے صافیوں کو دیکھیں نظر بند بھی کیا جاتا ہے زبان بندی بھی ہوتی ہے مقدمات بھی ہوتے ہیں عدالتوں کا بھی چکر ہوتے ہیں ایک اتھارٹی موجود ہے ان کو ریگولیشن کے لیے اگر پیمرہ تو وہ ریگولیٹ کر رہی ہے تو میرا خیال میں پھر ضرورت نہیں ہے کسی اور چیز کی اور اگر پنجاب گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ ایسا ہو تو پھر ٹھیک ہے بنائیں قانون سامنے لے کر آئیں ہاں یہاں کیا ہے کہ جھوٹی خبر جھوٹی خبر نہیں ہوتی کبھی بھی جو دیتے ہیں ان کو لے جائیں سلافوں پہ پیچھے لے جائیں جو سزا بنتی ہیں ان کو لے جائیں لیکن میرا نہیں خیال کہ زمداری سے کام کرنے والے کو کبھی ٹینشن بھی نہیں ہوتی ہے مجھے بتائیں کہ ایسا کیا ہوا کونسی ایسی چیز سکرین پہ آپ کو یاد ہو جس بھی بنیاد پہ کسی سیاسی شخصیت یا کوئی کرسی پہ بیٹھی ہو اور یا ان کی پرسنیلٹی کو نقصان پہنچتا سوشل میڈیا کی نہیں بات کر رہا میں ٹی وی چینلز کی بات کر رہا ہوں اگر آپ نے یہ سب چیزیں لاغو کرنی ہے تو سوشل میڈیا پہ ایک دفعہ دیکھیں سوشل میڈیا تو وہ تو نہیں پکڑا جائے وہ تو کابو نہیں ہونا اس کو چھوڑ دیں مجھے دونوں بیٹھے ہیں آپ لوگ سائی صاحب بھی ظاہر ہے ریپورٹر ہیں ریپورٹنگ کرتے ہیں سارا دن آپ انکرنگ کرتے ہیں مجھے بتائیں کہ کوئی ایسی سٹوری آپ کو یاد ہو کہ جو سکرین پہ آئی ہو اور وہ جھوٹی ہو اور اس کی وجہ سے کسی شخصیت کی جو آپ جس طرح ذکر کر رہے ہیں نیچی زندگی پر نیچی زندگی کبھی ڈسکس نہیں ہوگی ہونی بھی نہیں چاہیے اس میں تو کوئی نہیں دیکھا جس کا جتنا کام ہے ایک بندہ ہے وہ کسی آفیس کے ایم ڈی ہے یا میں کہتا ہوں کہ وزیر صاحب ہیں یا کوئی بھی ایم ایم ایس ہے کوئی بھی سی او ہے اس ادارے کا کوئی اس ادارے کی حد تک اگر وہ جس کی ذمہ داری اس کے پاس ہے اس کی بنیاد پر اگر اس شخصیت کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور اس کو لگتا ہے کہ یہ میری پگڑی اچھا لی جا رہی ہے تو یہ جھوٹی خبر میرے حساب سے تو وہ جھوٹی خبر نہیں ہے بھائی آپ کی ذمہ داری ہے آپ ذمہ داری کا مظاہرہ کریں اگر اس میں کچھ چیزیں غلط ہوں گی تو وہ تو صافی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو اجاگر کریں اور سکرین پر لے کر آئے تاکہ جو ادارے ہیں اس کی انویسٹیگیشن کریں اور ایک چیز واضح ہے جو خبر ٹی وی تک آتی ہے یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کا رپورٹر خبر دے رہا تو آ رہی ہے وہ بات جب اس سے فلٹر ہو کر آتی ہے فلٹر ہوتی ہے پھر آن ایئر ہونے سے پہلے دیکھیں انپوٹ ہے اس کے بعد آؤٹپوٹ ہے بہت سارے لوگ اس میں ذمہ داران ہیں جو بیٹھے ہیں بلکت ایسے ہی ہے مجھے جو یہ لگ رہا ہے یہ قانون اور یہ یہ ڈرانا اور اس طرح کے خوف کی فضاء بنانا یہ شاید سوشل میڈیا کی حد تک کہ وہاں تھے لیکن سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے آپ کو بہت سارے اقدامات کرنے کے ضرورت ہیں اور میرے خیال سے یہ چیزیں سوشل میڈیا پر لاغو کرنا وقتی اہم ضرورت ہے گفتگو کا سلسلہ یہیں سے آگے جھوڑیں گے سائی صاحب کی طرف مجھے آنا ہے جیل بھی جانا پڑے گا ہر جانا بھی اداد کرنا پڑے گا واضح طور پر خبر میں یہ کہا گیا یہ ہمارے اپنے رویے ہیں جو بات یہاں تاکہ پہنچی ہے میں سپرا صاحب ہم تو لوگ روٹین کا کام کرتے ہیں اپنی اپنی بیٹ میں کام کرتے ہیں اور بہت سے ہمارے پولیٹیکل رپورٹر جو ہیں وہ بڑا اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بالکل سیاستدان بن گئے ہوئے ہیں اور کسی ایک پارٹی کے سپوکس پرسن بن گئے ہوئے ہیں اور وہ اس چیز کا فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں ان کے یوٹیوب چینل دیکھنے کہاں تک چلے جاتے ہیں اس بات کا بھی فائدہ اٹھائیں گے اس قانون کے جب وہ اس کے خلاف بات کریں گے تو ان کے ویورشپ جو ہے وہ اور بڑے گی مسئلہ یہ ہے کہ آپ جنرلیزم کو خراب کر رہے ہیں جی بالکل ایسا ہے آپ وہ جو ایک سٹینڈر تھا اس کو خراب کر رہے ہیں اچھا اس سے تھوڑا سا امپیکٹ نا خبر سے ڈرانے اور دھنکانے والا بھی آ رہا ہے ہاں اور یہ ہر جانے پہلے بھی ہوتے ہیں میرے پہ ہوئے ہیں میرے خلاف سائی صاحب پہ شاید ہوتے ہوئے ہیں میں آپ کو بتا ہوں میرے خلاف تو دو دفعہ کیسے چلتے رہے ہیں عدالتوں میں اس میں گئے میرے خلاف دو دفعہ ایک اتھائی تھی نہیں نا بات آپ کی خبر میں جیل جانا پڑے گا ہر جانا ہوگا آپ کا نام بھی تھا آپ کو یاد ہوگا ہے دو دفعہ میرے خلاف پہمرا میں گئے دونوں دفعہ ہم وہاں سے کیس جیتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے پھر ایک خبر میں نے دی تھی جس پر عثمان بزدار صاحب کے خلاف ابھی بھی نائب میں کیس ہے کہ ائرپورٹ پر ایک ہوتل کھلا تھا اس پر شراب کا اور باہر کا لسنس ششو ہوا تھا تو مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ ذمہ داری سے کام کرتے ہیں اگر آپ اس کی تصدیق کرتے ہیں آپ اس کی ڈاکومنٹس لے کے آتے ہیں تو میرا نہیں خیال کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو جو صحافتی ایتھکس ہیں اقدار ہیں ان کا خیال لکھنا چاہیے آپ کو کوئی بھی خبر دیتے ہیں اس میں بلا وجہ کسی کی ذات کو ہٹنے کرنا چاہیے بلکل ایسے مجھے یاد ہے میں نے یہ خبر دی کوئی آئیسی چار پانچ سال پہلے کی بات ہے لاہور پولیس کے بڑے افسر تھے کہ ان کے پاس چار سلکاری گھر تھے تو میں نے یہ خبر دی ان کے نام سے خبر دی وہ بڑے اچھے آدمی ہیں میرے بڑے اچھے دوست ہیں تو فون آگیا وہاں پہ ان کی پی آر آگے یہاں پہ دی پی آر آگے پی ایس آگے ان کے کہ یہ خبر آپ روک دیں میں نے کہا یہ خبر غلط ہے انہ نے کہا یہ بات آپ چھوڑیں میں نے کہا اگر تو غلط ہے آپ کو کتنے پریشر کا سامنا کرنا پڑتے ہیں آپ رائٹ بے بے جال رہے ہیں تو آپ کو پریشر کریں تو میں نے کہا یہ خبر کیوں روک دیں آپ تردید جاری کریں اگر غلط ہے تو آپ کوٹ چھے لے جائیں میں نے کہا یہ کہ اگر میری خبر ٹھیک ہے میرے پاس سارے ڈاکومنٹس موجود ہیں تو پھر اس میں خبر روکنے والی نہیں ہم آپ کو بھائیوں کی طرح کر رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ آپ اپنا کام ٹھیک سے کریں آپ چیزوں کو پہلے ساری چیزوں کو لائن اپ کریں آپ دونوں سائیڈوں سے بات کر کے پوچھ لیں اس بندے کا ورجن لے لیں جس کے خلاف خبر دے رہے ہیں میرا نہیں خیال کسی کو مسئلہ ہوتا ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں جنہوں نے صرف ویورشپ لینی ہے جنہوں نے جنرلزم کو خراب کیا ہوا ہے جو اس سے اپنے صرف پیسے بنا رہے ہیں اور کسی مخصوص پارٹی کے مخصوص بندے کے یا ان کا اپنا کوئی مخصوص ایجندہ ہے وہ تو جنرلیسٹ ہے ہمیں یہ واضح آپ نے صحیح کہا ہے ہر جگہ پر کوئی نہ کوئی ایسا گروہ ہوتا ہے یہاں پر بھی ہے تو ان کے لئے یہ خبر ہو سکتی ہے لیکن جو ذمہ داری سے کام کر رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں جن کا مقصد صرف اور صرف عوام تک انفرمیشن پہنچانا خبریں پہنچانا ان کو ایسی خبروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ اس سے بھی زیادہ اگر کوئی سکتی لے کر آ سکتے ہیں تو لے آئیں جو غلط کام کر رہے ہیں ان کو اس سے پریشان ہونے کی ضرورت بھی ہے البتہ مجھے لگتا ہے کہ اس ٹرم سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا وقتی اہم ضرورت ہے بریک کے بعد آپ کو جوائن کریں گے اس ٹی لے دائے گا بلکم بیک وانس اگین اچھا جی بہت بڑا عوام کا یہ مسئلہ ہے چھوٹے چھوٹے مسائل حل کرنا وقتی اہم ضرورت ہے اور عوام کو لگتا ہے کہ جی الیکشنز کے بعد حالات بہتر ہوں گے ان کے منتخب نمائندے ان کے لئے یہ تمام کام کریں گے لیکن اب جو منتخب نمائندے ہیں وہ کہیں پر نظر نہیں آ رہی ہیں عوام پریشان ہے اچھا جی اس خبر کی طرف بھی ہم نے آنا ہے اس سے قبل ہم چوتھی خبر کی طرف اپنی پہلے آ رہے ہیں پروپیٹی لیکس پروپاگینڈا مہم ہے اہلیہ کے نام ہے دوبئی میں جائداد بقائدہ ڈکلیئر ہے موسیر نقمی کا یہ کہنا ہے ہم کہہ رہے ہیں ایک طرف یہ چیزیں بڑھائی جا رہی ہیں کہ جی کسی پر جھوٹی خبر نکال نہیں ہوگی تو ڈائریک جیل جانا پڑے گا ہر جانا ہوگا یہاں پر آپ کسی کے بارے میں جو مرضی کہتے جائیں دیکھیں میں نے آپ سے بات کیا کہ میں سکرینز دیکھیں سامنے دوبئی دوبئی چل رہا تھا پتہ نہیں دوبئی آپ نے کہا کہ ایک طوفان سا بھرپا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے دیکھیں بہت سارے سیاستدان بہت سارے ہمارے سنتکار بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ صاحب حیثیت ہیں اگر وہ جا کے کسی جگہ پروپرٹی خریدتے ہیں یا انہوں نے ان کو ڈیکلیرڈ کیا ہوا ہے اپنے گوشواروں میں اور پاکستان میں ٹیکس نیٹورک میں موجود ہے یہاں سسٹم جتنے ہمارے ہیں وہاں پہ کلیر ہیں اس کے باوجود اگر اس کو دوبئی لیکس یا فلان لیکس کا اس کو حصہ بنا دیا جائے تو یہ پھر ان کے ساتھ جاتی ہے بلکل ایسے یہاں کیا ہے بہت سارے سیاستدانوں کے نام آئے ہیں ابھی آئیں گے بھی جو آ رہے ہیں لیکس اس کے بعد اس میں وزیر داخلہ محسن نکیل صاحب کا بھی نام ہے ان کی اہلیہ کے نام سے جو اجائے دادے ہیں اس پر انہوں نے کل اپنا سوشل میڈیا پر پیغام دیا ہے بلکل اور بڑا کلیر پیغام ہے بکا بھی رہے ہیں کہ یہ چیزیں جب میں نگران وزیر اعلیٰ بنا اس وقت الیکشن کمیشن اور پاکستان میں وہ جمع ہیں وہ چیز جو کہ آپ ڈیکلیر کر چکے ہیں اور جس کمیشن کے سامنے آپ پیش ہوئے ہیں جس کی بنیاد پر آپ کو وزارت اعلیٰ دی گئی ہے وہاں پہ وہ چیز رکھ دی گئی ہے کہ یہ کاغذات ہیں یہ میری ہر چیز موجود ہے اسی پروپلٹی کی بنیاد پر انہوں نے ایک اور پروپلٹی خرید لی ہے اور وہ بھی ڈیکلیر اس کو ڈیکلیر ہی سمجھے وہ ڈیکلیر ہو چکی ہے گوشواروں میں اگر ایک چیز پاکستان کے تمام سسٹم میں ٹیکسز میں گوشواروں میں ہر جگہ پر موجود ہے تو پھر میرے خیال میں اس کو آپ اس طرف لے کے جائیں آپ گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ جھوٹی خبر ہے یا مقدمات دار جاؤں گے تو اس طرف لے کے جائیں ہمارے ہاں کیا ہے کہ کوئی لندن میں بیٹھتا ہے وہاں سے بیٹھ کر اس طرح کے ڈاکومنٹس آتے ہیں اور ان پہ پاکستان کا لاؤز جو ہیں وہ کہتے ہیں کسی جگہ اور بیٹھ کے مکسوس لوگ ہیں وہی کر رہے ہیں کوئی امریکہ میں بیٹھ کے جا کے ویب سائٹ پہ سٹوری چڑھا دے اور وہ وہیں پہ بیٹھا دے آپ دیکھیں کہ آپ گورنمنٹ جو ہے اس وقت پوری کوشش کر رہی ہے کہ آپ کے ملک میں سرمایہ کر رہی ہے اور آپ مختلف وفود کو بلا رہے ہیں آپ کے وزیر اعظام سعودی رب جا رہے ہیں ایرانی صدر یہاں پہ آئے ہیں آنے والے دنوں میں اور بڑے بڑے لوگوں کے یہاں پہ دورے متوقع ہیں تو آپ لوگوں کو انوائیٹ کر رہے ہیں کہ یہاں پہ آکے سرمایہ کری کریں ہم آپ کو ایسا ماحول دیں گے کہ آپ یہاں پہ پیسل رہیں گے آپ کو انکم ہوگی بچت ہوگی مسئلہ یہ ہے کہ جن ممالک میں سرمایہ کاری ہو رہی ہے اور لوگوں کی وہاں پہ سکیور سرمایہ کری ہے تو وہاں پہ رجحان ہے یہاں کون سے صرف پاکستان کے لوگوں نے وہاں پہ انویسمنٹ کی ہے پوری دنیا کے لوگ وہاں پہ آتے ہیں آپ بات کر لیتے ہیں جو پراپرٹی لیکس کی اور محسن نکری صاحب کے حوالے سے کوئی بات کی ہے تو جس طرح سپرا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کے ایسٹس میں ہر چیز ڈکلیرڈ ہے وہ چاہے دنیا کسی موقع بھی آپ نے انویسمنٹ کی ہے تو اس میں تو کوئی میرا نہیں خیال کوئی دو رائے ہے کہ آپ اس طرح شور مچا رہے ہیں مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک بھت بنایا ہوا ہے وہ اسی کی پوجا کرتے ہیں اس کے لیے وہ سارا کچھ کرتے ہیں چاہے ان کو جھوٹ بولنا پڑے کوئی کرتا ہے کہ میں اپنے والد کے نام کی جگہ پہ بھی ان کا نام لکھوالوں گا کوئی ان کو پوجتا ہے کبھی وہ تصویر صاف کرتے ہیں تو ان کے وہ ویورشپ وہ سوشل میڈیا ہے اور جس طرح ہم جنرلزم کی بات کر رہے تھے اس کی خرابی میں بھی یہ سب سے بڑا ہاتھ اسی پارٹی کا ہے چونکہ ان کی پارٹی ساری سوشل میڈیا پہ ہے اور وہ اس چیز کی ہیہا کرتے ہی نہیں کہ اس سے کسی کی عزت نفس مجروع ہوگی کسی کو کوئی دکھ تکلیف پہنچے گا انہوں نے یہ دیکھنا ہے آپ دیکھیں آپ کوئی بات کریں مہرہت پہ بھی تو اس کے نیچے کمنٹس دیکھ لیں اور انہوں نے کمنٹس دیکھ لیں کس طرح کے واحیاز اور باتمیزی کے ہوتے ہیں تو یہ ان کا قصور نہیں ان کو سکھایا یہ گیا ہے تو جو چیز محسن نکوی صاحب نے اپنے ایسٹس میں ڈیکلیر کر دی انہوں نے بتایا کہ میں نے ایک سال پہلے فروغ بھی کر دی ہے اور انہی پیسوں سے پھر میں نے یہاں پہ پر پرپرٹی پاکستان میں بھی خریدی ہے تو آپ کے پاس پوری ٹریل موجود ہے پوری چین موجود ہے آپ چیک کر لیں اس میں شرم چانل کی باتی ہے یہ وہ لوگ ہیں جو اقتدار میں بھی رہے اور اس وقت جس ادارے میں ہم لوگ بیٹھے ہیں جی بلکل اس پہ کیا کیا تحقیقات ہوتی رہی کیا کیا انویسٹیگیشنز ہوتی رہی کون کون سی ایجنسیز نے ریکارڈ مانگا کیا کیا ہوتا رہا یہ سب کو پتا ہے اگر آپ اپنے دور اقتدار میں رہ کر جب آپ کے پاس فل پاور تھی اس وقت اس طرح کے کوئی چیز نہیں نکال سکے اور ہر چیز ڈاکومنٹڈ تھی تو یہ پھر لیکس اور یہ چیزیں اور ان چیزوں پہ پر فائدل ہے یہ ملک چور ڈاکو کھاتے رہے چلاتے رہے ساڑھے تین سال لیکن معذرت کے ساتھ کی انتقامی ردیمل اس کی حاصلہ شکنی ہونی چاہیے یہ چیز ہے جس کی بات کر رہے تھے یہ وہ قانون ہے اس پہ لاغو ہونا چاہیے اس طرح کی چیزوں کے لیے بنایا ہے یہ قانون کہ آپ بلا وجہ کسی کی شخصیت کو مسک نہ کریں اب یہ شاید ستہل صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو ہر چینل پہ ایکی چیز نظر آئی ہے کل شام سے تو یہی چل رہے ہیں اس پر پھر آپ کو نوٹس لینا چاہیے اس پر قانون ہونا چاہیے اس پر پھر جانا ہونا چاہیے اصل میں ایک جگہ پر واہ ویلا مچے اور حقیقت اس کی کیا ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے لیکن آپ جانبوچ کے کچھ چیزیں بگاڑنے کی کوشش کریں دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اگر کسی اول تو یہاں میرے خیال میں کوئی نہیں ہے کہ ایل ملک کی شاید انویسٹمنٹ ہو اگر ہے بھی سہی تو ان کا ڈیٹا لینا کوئی مشکل کام ہے مشکل کام نہیں یہاں بیٹھیں آپ کسی بھی جائیں ٹیکس نیٹورک میں جائیں وہاں سے ان کا ڈیٹا نکالیں ساری چیزیں آج اسائی صاحب کے نام پہ جتنی چیزیں نکالنے کوئی مشکل کام ہے میرے نام پہ نکالنے کوئی مشکل کام ہے تو میں بھی بیٹھ کے کہوں کہ پاکستان لیگس ہیں یا فلان لاہور لیگس ہیں دیکھیں وہاں بیٹھ کے وہاں کی پروپلٹیز کی بنیاد پر ایک چیز کو پروپیگیٹ کر دیں کہ یہ پنامہ لیگس آئیں کی درگی ہیں آج کیس کی درگی ہے اس وقت کیا شور تھا آپ نے ایک پرائیم منسٹر کو اس بنیاد پر ہٹا دیا عدالتوں نے ہٹا دیا اس کے بعد کچھ ایسی چیزیں آئیں کہ آپ گھڑی کی بنیاد پر آپ کو اندر جانا پڑا یہ مقفات عمل ہے میرے خیال میں سیاست اور سیاست اور یہ جو آپ کی تنقید ہے اس سے نکلنا جائے سیاست کو آپ رنگ تو وہ دیتے ہیں کہ عبادت ہے ہماری بات کب ایوان میں ہوئی ہے آپ مجھے حالیہ بتائیں یا ماضی میں جو ایوان میں باتیں ہوتی ہیں وہ ہم لوگ سوشل میڈیا پر سن کے صرف لطیفے ہی ہوتے ہیں یہی ہوتا ہے کوئی کسی کو کوئی بات کر رہا ہے کبھی یہ بھی بات ہوئی ہے کہ سائی صاحب سپرا صاحب یا آنا صاحب علیہ جڑا ہے کبھی بات ہوئی ہے سنا آپ نے ایوان میں پہنچانے کا مقصد تو یہ ہوتا ہے کہ آپ ہماری بات کریں چاہے پنجاب کی ہے ایم این ایم پی کو ویسے کہیں نا ٹائگر تو بڑا غصہ کر جائیں گے اسمبلی میں یہی بات کر رہے ہوتے ہیں ہم اپنے فلان لیڈر کے ٹائگر ہیں یہی کچھ رہ گیا نوروالے رہے ہیں آپ کے لیکن اب ان چیزوں تک ہمیں محدود نہیں رہنا کوئی اپنے ملک کے بارے میں سوچئے کسی کی اگر آپ پرسنیلیٹی کسی کی شخصیت یا کسی کی ذاتیات پر بات کر رہے ہیں ہاں جن کے ڈیکلیٹ نہیں ہیں ہاں ادھر تک جائیں ان پہ پاکستانی حکومت کو جائیے پھر ایکشن ہاں بلکل بلکل ایسا ہے یہ تو نہیں ہے کہ آپ اگر چیز ایک آگئی نا سامنے آگئی اگر جن کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں دستویزاد مکمل نہیں ہیں اور ان پہ ہے کہ انہوں نے بلیک منی یا جو بھی منی لانڈرنگ یا جو بھی ان کے پاس ہے کہ یہاں سے پیسہ باہر گیا ان کو آپ پکڑیں اور دوسرا ایک بہت اہم چیز یہ ہے کہ اس طرح کی خبروں سے پہلے ایک پوری تصدیق اور آج انفرمیشن چھپانا کوئی مشکل نہیں ہے ہر کسی کی رسائی ہو سکتی ہے اور جو یہ خبریں بنا رہے ہیں ان کے پاس تو رسائی جو ہے وہ ہر طرح سے وہ ممکن بنا سکتے ہیں تو پہلے آپ اچھے طرح سے تحقیق کر لیں پھر اس طرح کی خبریں جو ہے وہ ضرور سامنے لے کر بریک کے بعد جو آئی کرتے ہیں ہمارے ساتھ میں ویلکم بیک باغوں کے شہر میں جی اندھیروں کا راج ہے ایک لاکھ انتالیس ہزار سٹریٹ لائٹس بند ہیں الیکشن سے قبل ہمارے جو یہ منتخب نمائندے ہیں یہ عوام کو بہت سب سپاک دکھاتے ہیں کہ آپ کا یہ مسئلہ حل کر دیا جائے گا آپ کی گلی بنوا دی جائے گی اب یہ کام منتخب نمائندوں کا ہے نہیں ہے بلدیاتی نمائندوں کا ہے نہیں ہے بلدیاتی نمائندے ہیں نہیں تو کون عوام کا یہ کام کا یہ کام جو ہے وہ کرے گا شاید سپراہ صاحب کس نے کرنا یہ کام ہے جو خبر میں آپ نے علاقے چھاپے ہیں ان کے مطابق تو عوام بہت دور رہ گئی ہے جاتی عمرہ آپ نے کہا وہاں پہ پرائم منسٹر مجودہ مجودہ اور سابقہ بھی مجودہ وزیراعلا اس کے بعد زمان پارک صاحبہ سابقہ وزیراعظم اس کے بعد زہر علیہ روڈ شادہ سابقہ ڈپٹی پرائم منسٹر بلکل ایسے وزیراعلا پنجازم اس تو پھر عوام کی تجائے صحیح کہا ہے نہیں چوش جانسا تو وزیراعظم بھی رہے ہیں سابق وزیراعظم عوام کا تو بری حال ہونے پھر مجھے بتائیں کہ جو آپ نے اپنے خبر میں جن علاقوں کا ذکر کر دیا ہے اگر وہاں یہ صورتحال ہے وہاں آپ کی ڈیسٹری گورنمنٹ ان کا اپنے سٹریٹ لائٹ ان کی کرینز اگر وہاں جا کے سٹریٹ لائٹ نہیں بنا سکیں یا نہیں لگا سکیں یا ان کو ریپلیس نہیں کر سکیں جی جو خراب ہوئی ہیں تاکہ لوگ رات کے اوقات میں ڈکیتی سے بچ جائیں رازانی سے دیکھیں یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے کہ آپ پر برا وقت کا بانا ہے یہ تو نہیں پتا ہے لیکن کچھ حفاظتی اقتامات بھی تو ہوتا ہے کہ آپ نے آپ کو بچانا کس طرح ہے بلکل صحیح آپ کے ساتھ دیگر جو اداریں وہ کس طرح بچائیں گے جہاں روشنی ہوگی وہاں پہ کم از کم کچھ تو نفسیاتی طور پر خوف ہوگا جو کچھ ایکٹ کرنے جائے گا اس لئے سٹریٹ لائٹ آپ نے اگر ان علاقوں کا ذکر کر دیا اور پھر آپ دیگر علاقوں میں کہیں کہ سٹریٹ لائٹ روشن ہوں گی تو مشکل ہے ہاں جے روڈ پہ ضرور روشن نظر آتی ہیں کنار روڈ کو تی پر سن نظر آتی ہیں جو پوش علاقے جو گزر دی لیکن یہ دیکھیں یہاں جو علاقے منشن کی گئے راوی پل سرکولر روڈ آزادی فلائے ور بڑے ہاتھ ساتھ میں کہہ رہی ہوں بڑے ہاتھ ساتھ ہو سکتے ہیں شہر کا آب داخلی راستہ ہے وہیں پہ آنے والے شہرین ہیں وہیں پہ بسی سے اترنا ہے ایکسیڈنٹس ہو سکتے ہیں ہمارے ہاں پیز افتار آ رہے ہیں لائٹس نہیں ہیں بہت سارے مسائل ہیں ان چیزوں کے دیکھنے کے لیے اصل میں ہمارے ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے کہ بجٹ مل جاتے ہیں چیزیں خرید لی جاتے ہیں اب مجھے کبھی امکان ہے کہ سٹریل لائٹس بھی پڑی ہوں گی ان کے سٹرکچر بھی پڑے ہوں گی بلپ بھی موجود ہوں گے ایشو کیا ہے بس تنصیب نہیں کرنی نہلی غفلت مسئلہ یہ ہے یہ دیکھیں ایک ساڑھے چار سالہ اقتدار تھا جس میں ہمیں سبج باگ دکھائے گے کہ ہم ملک کا پاسا ہی پڑت دے آنگے اور جو پاسا پڑتا میرا خیال ہے غلطی نا دوسرے پاسے پڑت گیا وہ ساڑھے چار سال میں کوئی ہے سرپ پڑت گیا آپ دیکھیں آپ کا انفرسٹرکچر جو خراب ہویا کسی نے ٹھیک کرنے کوشش کی آپ کا وہ جو نونلی کا میعہ شباز شریف کا دور حکومت اس میں آپ کے شہر کی صفائی کا جو کام شروع کیا گیا وہ بھی انہوں نے ختم کر دیا ہم کس کے برے حال ہو گئے کئی دن وہاں پہ کورا پڑا رہتا تھا اور ہم سارا سارا دن میں سپرا صاحب بلکہ ساری ریپورٹنگ ٹیم جو تھی وہ شہر کے پوش علاقوں میں لائے کرتی تھی اور وہ جو ساڑھے چار سالہ دور تھا اس میں سوائے الزامار سوائے انتشار اور سوائے لوگوں سے بدلہ لینے کے کچھ نہیں کیا گیا اگر آپ فوکس کرتے اپنے کام پہ اگر آپ فوکس کرتے خدمتیں خلق پہ تو یہ کام نہ ہوتا دوسری بات آپ کر رہی ہیں کہ آپ کے منتخد نمائندے کس نے کرنا یہ کام ہوتا ہے یہ کام ہوتا ہے بلدیاتی نمائندہ ہوتا بلدیاتی نمائندے تو ہیں یہ جو نئی گورنمنٹ یہ ہی منتخد نمائندے عوام کو کہتے ہیں کہ آپ کے گلی کا تمام مسئلہ حل ہو جائے گا یہ ایک چیز ہے جو پی ٹی اے کی گورنمنٹ ہے اس کو نون لی کی گورنمنٹ سے یہی گلہ رہتا ہے کہ یہ سڑکوں پہ بڑا فوکس کرتے ہیں انفرسٹریکشن پہ بڑا کام کرتے ہیں ہیلتھ پہ اور ایجوکیشن پہ اس طرح کام نہیں کرتے وہ ان کا موٹو تھا آپ جنہوں نے کیا کیا ہیلتھ کارڈ کے ساتھ جو کھلوار کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اب میرا خیال ہے جو وزیر بلدیات ہیں زشان رفیق صاحب ان کی ملاقات بھی ان سے ڈسکیشن بھی ہو رہی تھی وہ پورا ایک جامع پلان لے کے آرہے ہیں اگر اس پر ایمپلیمنٹ ہو جاتا ہے اور آپ کے بلدیاتی نمائندے بہال ہو جاتے ہیں تو میرا خیال ہے سٹریٹ لائٹس اور یہ چھوٹے چھوٹے کام ہے وہ آپ کے بلدیاتی نمائندے کر رہتے ہیں اب ایک ایمپی ایم اے کے پاس اتنا کام نہیں ہوتا کہ وہ آپ کی گلی کی لائٹ لگوا ہے نہیں دور کو کام کی ہونا ہے فیلحال ایم سیل تو آپ کی بنیادی چیز ہے سپرہ صاحب وہ لائٹن تو نہیں نہ لگوائیں گے نہیں نہیں کیا کریں گے کیا پلیسی میکنگ یہ بلد کی رکھیں گے کیا آئے تک بنایا ہے آئے سبلی سیشن میں شکت کی لائے مجھے 10 سیکھڑ ہیں کیا پلیسی بنائے ہونا ہے سپرہ صاحب دیکھیں آپ کے قانون روز بند ہیں کل قانونوں نے پیش نہیں کیا نہیں ہے اس سے باہر نکلنے کی ضرورت ہے اچھا ہمارے پاس ایم سیل بھی ہے عوام کے مسائل میرے خیال سے جن علاقوں کا ذکر کیا گیا ہے بہت سارے ہاتھ ساتھ بہت ساری مشکلات لوگوں کو ہے thank you so much headlines کے بعد آتے ہیں سٹوڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے ناظرین آج پروگرام کا سیسے میں جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے والے ہیں جو مہمان ہمیں جوائن کرنے والے ہیں usually ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہ اس چیز کی رسپیکٹ نہیں کرتے اس چیز کا خیال نہیں رکھتے کہ اگر کوئی transgender ہے تو اس کے بھی کوئی حقوق ہیں جمانہ بہت بدل چکا ہے لیکن ابھی بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں اب اچھی چیز یہ ہے کہ transgender خود جو ہیں وہ آگے آ رہے ہیں اپنے آپ کو منبا رہے ہیں اپنے لیے محنت کر رہے ہیں اپنے آپ کو دکھا رہے ہیں کہ وہ بھی کسی سے کم نہیں ہیں ہم کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لیں ہمیں اب transgender جو ہیں وہ اس فیلڈ میں بہت اچھے طریقے سے اپنا کردار ادا کرتے نظر آ رہے ہیں اگر آپ teaching دیکھ لیں بہت سارے transgender اپنے ہی جو community ہے اس کے schools چلا رہے ہیں اور بڑے اچھی انداز میں چلا رہے ہیں آج کے ہمارے جو میمان ہیں جی میں تعرف کرانا چاہوں گی زنایا چودری ہیں transgender police officer ہیں ان کے بارے میں میں آپ کو یہ بتاتی چلوں کہ اکثر یہ سمجھا جاتا ہے کہ police جو ہے وہ بڑا obviously ہمیں بچپن سے ہی ایک impact رہتا ہے اچھا جی police نہ آ جائے اور اپنے آپ کو یہاں تک لے کے آنا no doubt یہ کوئی آسان کام نہیں آپ کو بہت ساری مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے بہت ساری آپ کو لوگوں کی تنقید کا سام پڑتا ہے کہ یہ تو جی police officer ہی کر سکتا ہے یہ تو transgender کے لیے بہت زیادہ مشکل کام ہے لیکن اگر حمد ہے اگر حوصلہ ہے اور اگر آپ میں مسلسل آگے بڑھنے کی لگن ہے تو میرے خیال سے پھر کوئی بھی رکاوٹ نہیں آتی اور زنایہ نے یہ سچ کر دکھایا ہے چلتے ہیں اپنی مہمان کے جانب ان کو شو میں welcome کہتے ہیں پنجاب پولیس کی پہلی یہ خدسرہ دبنگ پولیس officer ہیں اپنی ذمہ دادیاں کس طرح سے نبھا رہی ہیں اور یہاں تک پہنچنے کا سفر ان کا کتنا آسان تھا کتنا کٹھن تھا یہ ہم انہی سے جان لیتے ہیں اسلام علیکم زنایہ ورحبہ علیکم السلام بہت بہت شکریہ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ کو اس طرح یونیفورم میں دیکھ کر اس طرح آپ کو اپنی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے دیکھ کر سو میرے خیال سے آپ بہت سارے ان لوگوں کے لیے موٹیویشن ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کچھ کرنا چاہتے ہیں کر نہیں سکتے بہت سارے خواجہ سراؤں کے لیے آپ موٹیویشن ہیں جو دل برداشتہ ہو جاتے ہیں کہ ہماری زندگی جو ہے وہ بڑی پریشان ہیں سو آپ پریشانی آپ دکھا آپ تکلیف کو تمام چیزوں کو پیچھے چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کے جیسے حوصلہ حمد ہو مجھے یہ بتا جیجے گا زنایہ کیسے یہ سفر طے کیا سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ لوگوں نے انوائٹ کیا اور سفر کی کر بات کریں تو آپ نے خود اتنا الیبریٹ کیا ہے کہ کس طرح سے جو ٹرانس جنڈر کمیونٹی کو فیس کرنے کو ملتی ہیں چیزیں پیاملی پریشر بھی ہو سکتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیسے ریلیٹیو ہیں اور جب آپ تعلیمی اداروں جب آپ جاتے ہیں اور ٹیچرز کے جو رویہ ہوتا ہے وہ بہت میٹرک تھا تو یہ جو سفر تو بہت مشکل تھا دنایا دل برداشتہ نہیں ہوئی کہ مطلب میں تو جہاں جاتی ہوں اگر تعلیمی اداروں میں گئی ٹیچرز کے رویہ آپ نے کہا بہت سارے آپ کے سوڈنٹس جو ہوتے ہیں ان کے رویہ اس طرح کتے تو کبھی پریشان نہیں ہوئی دل برداشتہ نہیں بہت زیادہ اور بہت ٹائم پہ ہوئی بہت دفعہ ٹوٹی اور پھر کوشش کر کے پھر سے حمد کی کہ نہیں آگے بھڑنا چاہیے کام کرنا چاہیے اور میں آپ کو کیا کیا بتاؤں کہ کس طرح سے اپنے جنڈر کو مارتے ہوئے بھی مجھے کتنی دفعہ کتنی جدو جہد کرنی بڑی چیزوں میں آگے بھڑنا پڑا اور ہمیشہ یہی کوشش رہی کہ اور ایڈ دی اینڈ پہ ایک وقت ایسا آیا کہ اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے اور لوگوں سے جس طرح سے دھتکارتے ہوئے جو جو چیزیں فیس کرنے کو ملی ایڈ دی اینڈ پہ یہی کیا کہ نہیں اب اسی طرح سے چیزوں میں جانا ہے اور اپنے آپ کو اسی طرح سے منوانا ہے کب تک آپ لڑتے رہیں گے اپنے جنڈر کو لے گے اور کس طرح سے چیزوں میں جائیں گے بہت ٹائم پہ بہت چیزیں ہوئیں اور لیکن شکر ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا جنہوں نے ہمیشہ میں مدد جن کے پاس گرگڑ آتی تھی اور روتی تھی اور مانگتی تھی انہی سے اور انہوں نے مجھے عطا کی سو پولیس سرویس جوائن کرنے کا کیسے پلان بنا اس کے پیچھے کیا ریزن تھی ایکچولی ڈیپارٹمنٹ کے اندر جب پتا چلا کہ پولیس کی ایک وقینسی اور اس سے آ رہی ہیں تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگتا تھا جب میں شروع سے جب میں ٹی وی پہ دیکھتی تھی ویل آرگانائز ایک یونی فارم کے اندر لوگ ہوتے ہیں اتنے ایک مدد پہ ایک آپ کی پرسنیلٹی جو ڈیویلپ ہوئی ہوتی ہے تو ان کو دیکھتے ہوئے بہت اچھا لگتا ہوتا تھا اور پھر جب یہ چیز دیکھیں میرے دپارٹمنٹ کے اندر کہ جی اب ٹرانسجنجرز کے لیے اپورچنیٹیز اس طرح سے ہے تو میں اس میں جوائن کرتی اور پھر میں اس میں شمولیت دیکھتے دپارٹمنٹ جوائن چھنے کے بعد مجھے کچھ ایکسپیرینس بتائیں کیا وہاں بھی لوگوں کا رویہ کچھ آپ کو لگا کہ اچھا نہیں ہے یا سپورٹیو رویہ رہا دپارٹمنٹ میں آپ نے کیسے کیونکہ یہاں تو کہا جاتا ہے یہ میل ڈومینٹنگ دپارٹمنٹ ہے خواتین پولیس آفیسر نو ڈاؤٹ اب ہمیں ہر جگہ خواتین پولیس آفیسر بھی نظر آ رہی ہیں سو یہاں پر بھی کچھ آکے پریشانی ہوئی کہ اچھے لوگ ہیں بلکل یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو معاشرہ ویسے ہے وہ مردوں کا معاشرہ جو ہم لوگ جس میں ہم بہت چیزیں فیس کر رہے ہوتے ہیں لیکن اب چونکہ ایکوالٹی جو ہم سے ہے اور رگارٹلیس جنڈر کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت بہت دوسرا سے ہو رہی ہیں اور جو کہ آپ کا قسچن تھا کہ کس طرح سے فیس کرنے کو چیزیں ملی تو چیزیں مجھے ایک تو شکر اللہ پڑھی لیکی تھی اس کے ساتھ ساتھ جب دپارٹمنٹ میں آئی اور سینئر آفیسرز تھے جن کی وجہ سے میں آگے بڑھتی رہی اور چیزوں میں آگے جاتی رہی اور ان کی اگر وہ نہ ہوتے تو آئی تنک کہ یہ بہت مشکل ایک ہو جاتا تو آئی رہی ملکہ آئی رہی ملکہ آئی رہی ملکہ آئی رہی ملکہ ڈاکٹر اسمان انبر کا بہت زیادہ اس میں رول رہا اور مطلب جو اگر میں سینئر آفیسرز کی نام لینے کے لیسٹ کیار کروں تو وہ بہت ہو جائے گی تو بہت اچھا ایک ایکسپیئینس ساتھ ساتھ یہاں پہ ایک اور چیز میں بات کرتی جاؤں کہ کمیونٹی کے اندر ٹرانسجنڈر کمیونٹی کے اندر اور پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ایک بیریر بھی تھا ایک بہت بڑا گیپ تھا لوگ سینسٹائز نہیں تھے وہ بے شک کمیونٹی وائز ہو وہ بے شک پولیس ڈپارٹمنٹ کے اندر ہو کیونکہ ہمارے پاس اپلیکیشن اس طرح سے پہلے ریسیو نہیں ہوتی تھی اور اگر اپلیکیشن ریسیو ہوتی وہ بہت پروٹیسٹ کر کے اور بہت اس طرح کی چیزیں کرنے کے بعد وہ چیز آپ کی اپلیکیشن جو ان سے ایکسپٹ کی جا رہی ہوتی تھی تو یہ وہی چیز ہم لوگوں نے بیچ میں آکے ایز 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 جو ہم لوگوں نے کام کیا ٹرانسجنڈر کمیونٹی کی خواجہ سراؤں کے کیسیز ہی دیکھتی ہیں کہ اوبرال بلکل یہ شروع میں تو ٹرانسجنڈر کمیونٹی سے ریلیٹڈ ہی کیسز ہوں کے لیکن جب ہم کام کرنے لگے تو اس ٹائم پہ دپارٹمنٹ کے اندر بھی یہ چیز آئی کہ مطلب یہ تو ملٹی ٹاسک لوگ ہیں ماشاءاللہ تو اس کے اندر پہ ہم لوگ بیشک ریگارڈلیس جنڈر ہم چلے گے ڈیفرنٹ جو ونرابل کمیونٹیز ہے فر ایسی پل ڈیفرن نیوڈ پرسن ہے ڈومیسٹک وائلنس ہے خواتین کے ساتھ پھر ٹرانسجنڈر پرسن کو جو ایکسپٹ نہیں کیا جا رہا ہوتا ہوں ان لوگوں کو بہت زیادہ حراؤسمنٹ وائلنس اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ساتھ ڈرگ ابیوزرز جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ ڈرگز کا استعمال ہوتا جا رہا اور ان لوگوں کو ریہابلی انٹیشن سینٹرز تک آپ کو فسیلیٹیٹ کرنا ان کی کانسلنگ کرنی کسی بھی کسی بھی کریمینل کینسز بلکہ یہاں پہ میں بتاتی چلوں ہیلتھ فسیلیٹیز وائلز بی جون سی ہیں ویٹیم سپورٹ آفیسرز جو ہیں وہ پورے پنجاب کے اندر ڈیفرنٹ ڈیسٹرک کے اندر کام کریں ہیں اور لہور کے اندر چونکہ ایریا کافی زیادہ بڑا ہے کمیونٹی بہت زیادہ ہے تو یہاں پہ جو ہیں وہ ٹوٹل ٹوٹل ٹرانس انٹر پرس ٹھیک ہے بہت شکریہ زنایا میں چاہ رہی تھی بہت سارے سوالات آپ سے کرنا بہت بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کے لیے ہم بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں ہمارے ساتھ رہیے سٹوڈیو میں خوش آمدید کہیں گے آج کے پروگرام میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے اکثر ہم بات تو کرتے رہتے ہیں کہ فروٹس ہوئے وہ سب سے رچ سوٹس ہیں نیوٹریشن کا آپ کو پھل استعمال کرنے ہی ہیں زیادہ زیادہ کھانے ہی ہیں تاکہ آپ جو ہے آپ جو ہے صحت مند رہ سکے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھل خریدتے ہوئے آپ کو کن چیز ہوگا خیال رکھنا ہے مہنگائی بہت زیادہ ہے ایسا ایکشلی لوگ کیا کرتے ہیں کامپرومائز کر لیتا ہے قوالیٹی پر تو کیا اس سے اس کی افادیت کم ہو جاتی ہے نوملی رویہ یہ ہوتا ہے ہم زیادہ سارا فروٹ لاکے رکھ دیتے ہیں جو ہمارے ساتھ ہی ہوتا ہے کہ میں انتظار کر ہی ہوتی ہوں کوئی دے دے گا تو میں کھالوں گی ورنہ وہ فریج میں پڑے گا گل سٹ جاتے ہیں تو یہ جو اتنی اتنے پرانے فروٹس پڑے ہوتے ہیں لیکن ہم ان کو اتنے حصے سے کھا لیتے ہیں سو یہ تمام چیزیں ہم ڈسکرس کریں گے ہمارے ساتھ ہماری مہمان آج کی موجود ہیں ماہر اگزائیت ہیں آئیشہ ناس نے ہمیں جوائن کیا ویلکم کنگے اسلام علیکم آئیشہ علیکم اسلام کیسے ہیں میں بلکل ٹھیک ٹھیک آپ ٹھیک ہیں سو آئیشہ مجھے یہ بتا دے فروٹس تو آپ ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھانے لازم و ملزوم ہیں فروٹ خریدتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کو دیکھنا ہے سب سے پہلے تو یہ کہ موسمی پھل خریدا کریں یہ جو موسم سے ہٹ کے ہمیں پھل اکثر مل جاتا ہے جیسے آم کا اگر سیزن نہیں ہے تو بھی آم مارکٹ میں آنے لگ گیا اس طرح کی چیز آپ نے نہیں خرید دی جو کہ موسمی پھل نہیں ہے کچھا خربوزوں کی کتنی ڈیفرنٹ شکلیں آئی ہوئی ہیں مطلب ہم نے کبھی پہلے ایسے کربوزیں نہیں دیکھے تھے کلکل سو وہی بات کہ جو چیز آپ کو نظر سے جو موسم کی نہیں ہے اور جو روٹین سے ہٹ کر اس کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے دوسری چیز یہ کہ کوئی بھی پھل ایسا جس پہ وائٹ پاودر آپ کو نظر آتا ہے کسی طرح کا کوئی پاودر اگر آپ کو نظر آتا ہے آپ پھل خرید رہے ہیں یا ڈسٹ آف کیا گیا لیکن آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کئی نہ کئی کچھ وائٹ اس پہ لگاوا تھا وہ چیز آپ مات کری دیں کہ کئی نہ کئی اس کو کیمیکل کریں تیسری چیز آپ نے جو بھی فروٹ جسے تربوز کربوزہ وغیر آپ خریب رہے آپ نے اچھے سے اس کا معاینہ کرنا ہے کہ کہیں اس میں کوئی انجیکشن کا کوئی نشان تو نہیں ہے کوئی سوئی اس کے اندر تو نہیں گئی بھی بکر ہو کے آ رہا ہے کہ کربوزہ تربوز کو انجیکٹ کر کے دے دیا جاتا ہے آرٹیفیشل شوگر جو کہ پھر کینسر کی وجہ بھی بنتے ہیں جو کڈنیز کو بھی افیکٹ کرتا ہے جو گلے کو بھی افیکٹ کرتا ہے تو اچھے سے اس کا معاینہ کرنا چاہیے اس کے بعد صرف یہ نہیں کہ خریدتے وقت جب آپ فوڈ کو کاٹتے ہیں تب بھی آپ دیکھیں کہ اس کے اندر کوئی نیڈلز کے نشان تو نہیں ہے کہ کچھ اس کے اندر انجیکٹ کرنے والی چیز کو ہی پھر گلہ سرہ پھل نہیں خریدنا آپ نے اکثر یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں آپ کو اپنی اگزامپل دیتی ہوں ہم لوگ کیا کتے ہیں ہم گاڑی میں بیٹھے بیٹھے کہہ دیتے ہیں ہمیں ایک کلو فلانچیز جا دوں یہ ہمارا رویہ جو ہے یہ بہت بور ہے ہمیں اتر کے خود سے معینہ کر کے جتنا گلہ سرہ پھل ہے اوپر اوپر وہ سری ڈال دیں گے جو نیچے والا پھل ہوگا وہ سارا کسارا خراب ہوگا اور وہ پھر پھر پھوٹ پوائزنگ اور جنمیوں میں یہ بڑا ہوتا ہے کہ آپ کا پھوٹ جو ہے وہ جلدی گل سر جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے سپیشلی دھوپ میں سارے کھڑے ہوتے ہیں وینڈرز تو ان کے پاس جتنا پھل ہوگا وہ سارا وہ ہمیں ڈال دیں گے اچھا آپ نے ایک بات کی کیا اس سے اس کی نیوٹریشنل ویلیو ختم ہو جاتی نیوٹریشنل ویلیو ایسا جش ختم نہیں ہوتی بات فوٹ پوائزنگ کے چانسز وہ بڑھ آتے ہیں جیسے فروٹ ہے وہ کلا ہوا ہے تو وہ فوٹ پوائزنگ زیادہ کر ساتے ہیں آج کل ملونز آئے میں اور ملونز اتنے لوگوں میں فوٹ پوائزنگ کر دیتے ہیں سپیشلی جو بڑے لوگ ہوتے ہیں بچے ہوتے ہیں ان کے اندر ملونز آنڈ ووٹر ملونز دونوں چیزیں پھر گرما سردہ جو ہے وہ فوٹ پوائزنگ کی بڑی 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 ایشہ اس میں کچھ ریزن گی بھی ہوتی ہے کہ آپ کھانے سے پہلے کھائیں بعد میں کھائیں تو کچھ لوگوں کو اس سے بھی فوٹ پوائزنگ ہو جاتی ہے اس میں آپ کیا سجیسٹ کریں گی دیکھیں انا اس میں وہی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے پھل کٹا کب سے کھانے سے پہلے کھائیں بعد میں کھائیں دیکھیں دیکھیں لیکن اگر آپ نے 30 سے 40 منٹ پہلے پھل کٹا ہے تو اس کا استعمال مات کریں ہوتا ہے کہ ہم فروٹ کٹ کے جیسے آپ نے بھی کھائے فروٹ چارٹ بنا کے دو دن پہلے کی بڑی ہوتی ہے بیٹھے بیٹھے آپ کو بھی یاد آجاتے ہیں مجھے بھی آجاتا ہے تاری جی فریج میں فروٹ چارٹ پڑی ہے چاہے وہ فریج میں پڑی ہے 30 سے 40 منٹ ہو گئے ہیں فروٹ کو کٹے ہوئے تو آپ نے اس کا استعمال نہیں کرنا اس کی رنگت بھی چینج ہو جاتی ہے میں ایکچولی سمٹائم کھانا بھی چاہوں تو اس کی رنگت دے کے دل نہیں کھا رہا ہوتا کہ کھانے کا فریش لکی نہیں دے رہی ہوتی ہے تو اپنے دل کی مانتے ہوتے ہیں ایسے وقت لیکن ایسے میں مجھے بہت سارے وہ بھی لوگ یاد آتے ہیں باہر سن ایکسپوئر ڈیریکٹ ہوتا ہے اس فروٹ چارٹ کے اوپر اور جو سکول کے کیفے سے ملتی ہے جو کالج یونیورسیز کے کیفے سے اور آپ کو نہیں پتا وہ سستہ پھل لے کے گلا سڑا پھل لے کر اگر وہ بیچ میں میکس کر رہے ہیں تو وہ فروٹ چارٹ میں کیا نظر آ رہے ہیں جب اتنا نولیج نہیں ہوتا تھا ہم کالج یونیورسی کے دور میں کھایا کرتے ہوتے ایسی فروٹ چارٹ اور اس کا ذائقہ ہی وہ نہیں ہوتا مطلب اتنا برا اس کا ذائقہ ہوتا ہے سستے پھل اس کے اندر ڈالے وے جاتے ہیں اور وہ بھی جو گلے وے ہوتے ہیں جو کوئی نہیں خرید رہا ہوتا وہ پھل خریب دے جاتے ہیں جو باہر کی فروٹ چارٹ اس میں وہ استعمال ہوتے ہیں پھر جو اس کے اوپر جو سس ڈال دیے جاتے ہیں جو اس کے اوپر شیرہ ڈال دیا جاتے ہیں اس میں نیوٹرنز بہت کام ہو جاتے ہیں پھر ایسے کیس میں اور شیرہ اور میٹھا یہ چیزز زیادہ ہوتے ہیں جب آپ کو مزہ بہت آتا ہے جب آپ شوگر کھاتے ہیں ڈوپا مین تو ریلیز ہوتا ہے مزہ بہت آتا ہے لیکن اس کا فائدہ کوئی نہیں ہے اور فوڈ پوائزنگ کی وہ ڈیفینیٹ ہی وجہ بڑتا ہے اچھا نوملی ایسا ہوتا ہے بہت زیادہ کیسز میں میرے ساتھ خود یہ ہوا مرود کاٹے تو اس کے اندر کیڑے تھے ہم اس کو بہت اچھی طرح سارا کاٹ لیتے ہیں اب وہ مجھے بتائیں پریکٹریس کیسی ہے اس کو پورا ہی بیسٹ کر دینا چاہیے بہت بری بات ہے کہ آپ اس کو کھائیں اس کی وجہ یہ ہے کہ کیڑے یا انفیکٹ گلا سارا پھل جو آپ کو نظر آرہ ہے وہ ہیومن آئے کو نظر آرہ ہے اب جو باقی فروٹ ہے وہ ہیومن آئے کو نظر نہیں آرہا لیکن اس کے اندر بھی ان کے انڈے جسے ہم کہتے ہیں ان انسیکس کے انڈے بھی موجود ہیں ہو سکتا ہے کیڑے بھی موجود ہو لیکن ہیومن آئے کو وہ نظر نہیں آرہے ادھر آپ نے امرود کاٹا ہے آپ نے کیلا کاٹا ہے اس کے اندر آپ کو نظر آرہے کہ جی کیڑے ہیں کیلے کے اندر تو کیڑے خیر ایسا نظر نہیں آتے بہت وہ گلا ہوئے سارا تو یہ نہیں کہ سائیڈ سے کاٹ کے باقی کھا لیا وہ باقی بھی خراب ہوا ہے نیکڈ آئے کو ہیومن آئے کو وہ چیز نظر نہیں آرہی وہ مایکروسکوپ کے اندر تو نظر آ جائے گا لیکن آپ کو ویسے نظر نہیں آئے گا ایسے کیس میں آپ نے وہ فروٹ ڈسکارٹ کرتا ہے آپ نے وہ استعمال نہیں کرتا اچھا اب کیلے خریدتے ہوئے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس کے اوپر زیادہ سٹین ہے وہ خریدنے چاہیں گے کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پروپر ییلو جو کیلے ہوتے ہیں وہ خریدنے چاہیں گے پھل کچھ لوگ پسند کرتے ہیں امرود جو تھوڑے کچھے کچھے ہوتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں پروپر ییلو امرود ہوتے ہیں وہ لینے چاہیں گے اسی طرح سیپ کی بھی کیٹیگریز ہوتے ہیں دو تین کلرز میں آپ کو نظر آتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں بریک کا کا جار ہے بریک کے بعد آتے ہیں موسیقی 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 Welcome back once again آئیشہ ناصر ہمارے ساتھ موجود ہے اچھا جی پھل کھائیں سہت بنائیں اس سے نیوٹریشن کا فرق ہوتا ہے کیا غزائیت کا فرق ہوتا ہے پھر کلے آپ کو بڑے کچھ بلیک ڈاٹ والے نظر آ رہے ہوتے ہیں کچھ بلکل فریش کلے نظر آ رہے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ والے کلے جلدی خراب ہو جائیں گے وہ کہتے ہیں جی چتری والے کلے ہیں ایسے کچھ بتا رہے ہوتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے انا یہ ہماری پرسنل پریفرنس ہوتی ہے جیسے میں بہت زیادہ کچھا کیلہ نہیں کھا سکتی اگر میں پکاوا کیلہ لے کر آ رہی ہوں تو مجھے اس کو ایک دو دن کے اندر اندر ختم کرتے ہیں اگر وہ تو بلکل ضرم ہو جاتے ہیں بلکل ایسے ہی ہے بس آپ نے اس کے خراب ہونے سے پہلے یا اس کے جیسے کہتے ہیں ضائع ہونے سے پہلے اس کو کھا لینا ہے آپ کچھاوا امرود کھائیں آپ پکاوا امرود کھائیں یہ آپ کی پرسنل پریفرنس ہے خراب امرود کا استعمال بس نہ کریں آپ کچھا فروٹ لے کر آتے ہیں وہ چار پانچ دن آپ کے فریج میں رہ جائے گا آپ بلکل گلاوا گلاوا تو نہیں بلکل پکاوا پھل لے کر آتے ہیں تو آپ نے اس کو ایک سے دو دن کے اندر استعمال کرنا ہے جو آپ نے بات کی کہ ہمیں سیپ کونسا استعمال کرنا چاہیے سیپ کی کئی اقسام ہو جاتی ہیں ریڈ بھی ہوتا ہے یلو بھی ہوتا ہے یہ بھی ہماری پریفرنس ہے گرین والا جو ہے وہ زرہ کھٹا ہوتا ہے آپ کھٹا سیپ کھا سکتے ہیں کھا لیں یلو کھانا چاہیے وہ کھا لیں بس گلاوا پھل نہیں کھانا اس کے اوپر جو براون ڈوٹ ہوتے ہیں اگر وہ آرہے تو پھر آپ نے سیپ کو بھی سایا کر دینا ہے بکرز وہ براون ڈوٹ ہم کیا کرتے ہیں چھوڑی پکڑی وہ وہاں سے کھٹا کھٹا اور باقی کھا لیا اس کے اندر پھیل چکے ہیں جرا سیم آپ کو نظر نہیں آرہے کوئی براون ڈوٹس والا یا جس کے اوپر آپ کو نظر آرہے ہیں جرا سیم سکتے ہیں وہ بھلا پھل استعمال نہ کرے کلر کون سا ہے یا پکاو ہے یا کچھ ہے یا آپ کی پرسنل 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 ایسے یہ اچھا جی کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ساترڈے کو سنڈے کو ویکنڈ دھیر ساری سبزیاں خرید دی دھیر سا پھل خرید دی پورا ہفتہ وہ فریج میں پڑا رہا آج کل لائٹ بھی آ جا رہی ہے دوسرا ایک نومل چیز ہے آپ ریڈ خریدنے جائیں کچھ بھی گروسری کرنے جائیں تو ہم ایکسپائری ڈیٹ دیکھتے ہیں فروٹ کی کیا کوئی ایکسپائری ڈیٹ ہوتی ویسے ٹیکنیکل ہی نہیں ہوتی اگر آپ نے اس کو صحیح طریقے سے رکھا ہے تو آپ فروٹ کو تین سے چار دن تک ناکسیمم رکھ سکتے ہیں پورے ویکنڈ آپ نے اس کو فریز کر سکتے ہیں فر لیکن ایک وان منتھ آپ اس کو جیسے میرے گھر میں یہ ہوتا ہے جیسے میں نے امتایا میں کلی جو ہے وہ تھوڑا پکا ہوا پسند کرتی ہوں اگر کلی مجھے لگ رہا ہے خراب ہونے والے ہیں یا یہ خراب ہو سکتے ہیں زائے ہو جائیں گے تو میں اس کو فریز کر دیتی بعد میں چلیں جی آپ ملک شیخ اس کا استعمال کر سکتے ہیں فریز کر کے آپ فریز کر کے وان منتھ تک استعمال کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو فریز میں رکھے ہیں تو 3-4 ڈیز آپ نے اس کا استعمال کرنا ہے اس کے بعد اس پر کہیں نا تین بیکٹیری جو آنا شروع ہو جاتا اچھا مجھے آپ کی بات سے یاد آیا کہ ہم لوگ صورتری ایسے نا میری اممہ پیکٹس بنا کر اس کو فریز کر دیتی ہیں کہ کوئی گیس تاج ہے گھر میں یوز کر لی ہو تو کتنی دیر میکسیمم آپ اس طرح کو فریز کر سکتے ہیں جو بیریز ہیں صورتری ہو گئی اس کو فریز بھی رکھے جا پاکستان میں 303 ڈیز خانے آپ کی مسلسل پر گھر صورتر آپ�도 بھر زیارت نا دی تیغر터던ی آپ باہر جو اتنی دیو دھوپ میں پڑھاوا کیونکہ ریڑیاں آپ اتنی نظر آ رہی ہیں کیا اس پھل کی نیٹریشن ختم ہو جاتی ہے سارا دن اگر اس پہ دھوپ پڑتی چلی جا رہی ہے کس سے فرق نہیں پڑتا اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا دیکھیں پھل اکتے بھی تو دھوپ کے اندر ہیں پھل کھیتوں میں وہ اکتے بھی دھوپ کے اندر ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا جیسے میں نے کہا کہ اگر وہ تھوڑا سا گل بھی جاتا ہے دھوپ میں اگر آپ نے پھل پڑا دیکھا ہے تو اچھا ہے اس کے اوپر جو کیمیکلز لگے ہوئے تھے وہ زائے ہو گئے اس کے اوپر اگر کوئی انہوں نے کوئی اور چیز لگائی ہوئی تھی تو وہ دھوپ میں زائے ہو جاتی ہے انفیکٹ بٹ آپ نے گھر لا کے اس کو اچھے سے واش ضرور کر لینا ہے بیکنگ سوڈا کے ساتھ 30 منٹس کے لئے اس کو ڈپ کر کے رکھتے ہیں یا سرکے کے ساتھ اس کو 30 منٹس کے لئے ڈپ کر کے رکھتے ہیں میں یہی پوچھنا چاری تھی کچھ لوگ صفائق شترائی کے نام پر پھل کو ایسے اڑکر اگر کے دھوتے ہیں چھلکے اتار کے بھی دھوئی جاتے ہیں سیپ کا چھلکہ اتار کے بھی دھوئی رہے ہیں تو کچھ لوگ ہیں ایسے جب کوویڈ آیا تھا نا تو میری اممہ سابون سے دھوتی تھی پھل تو میں نے انہیں سمجھایا اممہ یہ کیا کر رہی ہیں تو اس کو بیکنگ سوڈا یا سرکے کے اندر ڈپ کر کے رکھ لے فقط 30 منٹس ایک سے دو چائے کے چمچ سرکا یا بیکنگ سوڈا is enough اس میں سارا پھل ڈپ کر دیں یہ کمپلسٹری نہیں ہے کوویڈ میں یہ کمپلسٹری تھا تاکہ پھلوں سے کوویڈ نہ پھلے لیکن آج کل کے دور میں یہ کمپلسٹری نہیں آپ اس کو جس اچھے سے ہاتھوں سے سابون سے نہیں اچھے سے بس اس کو واش کریں رننگ وارٹر کے نیچے اس کو تھوڑی دیر کے لیے رکھتے that is enough اس کو بقاعدہ سابون سے دھونا یا اس کو بیکنگ سوڈا سے واش کرنا سرکے سے واش کرنا کمپلسٹری ہرگز نہیں ہے ٹھیک ہے اب مجھے یہ بتا دیں فروٹ کنزیوم کرنے کا بیس ٹائم کونسا ہے میں آج کل تربوز کے بارے میں یہ سنتی ہوں لوگ کہتے ہیں خالی پیٹ کھالے تو بہت اس کی آفادیت ہے کچھ لوگ کھانے کے بعد بھی کھالیتے ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں آفادیت اس کی اگر بات کریں تو تربوز جو ہے وہ واتر کا بہت اچھا سورس ہے جہاں تک بات کریں کہ آئیڈیل ٹائم کونسا ہے تربوز آپ کھالی پیٹ کھاتے ہیں تو وہ ایسی ڈیٹی کے گیس بہت اچھا ہے آپ کے میدے کے مسائل کے گیس بہت اچھا ہے آئیڈیل ٹائم فروٹ کو کھانے کا ہے میل کے فورت بات ایس ڈیزرٹ یا سناک کے ساتھ آپ اس سناک کے طور پر اس کو استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ اپنے فروٹ شاید کرنا چاہے ہیں تو بیسٹ کونسا ہے فروٹ جو کہ آپ کے فروٹ کو بھی اچھی طرح سے ڈیجیسٹ کر دے گا اور آپ سارا دن جو ہے وہ آپ کی سہر رکھتے ہیں اچھا فروٹ کئی لوگ یہ کرتے ہیں ناشتہ نہیں کیا اس کی جگہ فروٹ لے گیا اپل کھالیا میں ایک سر رکھتے ہیں غلط ہے دیکھیں آنا اس کے اندر شوگر زیادہ فروٹ کے اندر نیچرل شوگر ہوتی ہے فروٹوز اب آپ نے فوراں شوگر ریلیز ہونے سے بچانے کے لیے ضروری ہے وہاں پر ڈیری پرڈاکٹ آجے جیسے یوگرٹ کے اندر اپل ڈال دیا ساتھ میں نٹس ایڈ کریں تاکہ اس کی ڈائیجیسٹن ذرا سلو ہو جائے بلڈ میں فوراں شوگر ریلیز نہ ہو جہاں تک بات ہے ناشتے میں آپ کوئی بھی پھل استعمال کر سکتے ہیں کوئی ہارڈن فاسٹ رول نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ کوئی ایسی چیز جیسے یوگرٹ یا نٹس یا تھوڑے سے کاربز آئیڈ کریں تاکہ اس کی ڈائیجیسٹن تھوڑی سلو ہو اگر وہ سلو دائیجیسٹ ہوگا تو وہ آپ کی ڈائیجیسٹن کو سپائٹ نہیں کرے گا نیچرل ہو آرٹیفیشل شوگر ہو اگر وہ ایک دائیجیسٹ ہوگی تو آپ کی ڈائیجیسٹن کو ایک سپائٹ ملے گا آپ کا جب بلڈ کی ڈائیجیسٹن کو ایک سپائٹ ملتا ہے استعمال کوئی بھی پھل کریں مگر اس کے ساتھ کچھ ایسا ایڈ کریں جس سے اس کی ایبزورپشن تھوڑی سی سلو ڈاؤں سلو ہو جائے آئیشہ بہت زبدیس طریقے سے آپ نے ہمیں بہت اچھی چیزیں سمجھا دیئے آئی ہوپ آپ لوگ بھی اس کو غور سے سن چکے ہوں گے اور اس پر عمل بھی کریں گے آئی ہوپ آپ لوگ بھی اس کو غور سے سن چکے ہوں گے بہت بہت شکریہ مخیار لگے گا کل ملاقات ہوگی اللہ حافظ